بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا وندہ تعالیٰ کا اللہ اخلاق شکر ہے کریم اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ کے حرم میں اس وقت موجود ہوں گیارہ جنوری دو ہزار انیس بروز جمعہ ولادت با سعادت عزت زین السلام علیہ کے مسارت موقع پر خدا وندہ تعالیٰ نے لطف کیا کریم اہل بیت نے یہاں پہ خدمت کرنے کا ایک سنیری موقع فرام کیا دنیا بار سے آنے والے زہرین بالخصوص اردو زبان ایران عراق شام جو زیارات پہ جاتے ہیں دفتر قائد ملت جعفریہ کی طرف سے شبروز زہرین کی خدمت میں مصروف تھا لطف خدا وندی ہوا اور رابر معظم آیداللزمہ سید علی خاملائی کے دفتر نے تعاید کی اور قائد ملت جعفریہ نے ایران عراق شام کا جو مجھے نامہ دیا کہ آپ تین ملکوں کی ذمہ داری قبول کریں ان نامہ اور ان کی وجہ سے اور خصوصی لطف ہوا خدا وندی تعالی اور کریم اہل بیت کا کہ مجھے آج جشن ملا دے حضرت زینب اسلام کے پر مسارت موقع پر زہرین کی خدمت کے لیے چنا گیا اور زہرین کی رہنمائی کے لیے مجھے خادم میں حضرت معصومہ بنایا گیا جو حرم کی طرف سے ایک میرے لیے بہت بڑا عزاز ہے میں حرم کے مسئلین کا شکریہ دا کرتا ہوں اور مجھے پاکستان قائد ملت جعفیہ کے دفتر کی طرف سے ایک نمینگی دی انشاءاللہ میں امام زمان کے حضور یہ وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ جس طرح شب و روز پہلے زہرین کی خدمت میں مسروح عمل تھا بڑھ چڑھ کے سالوں گا اور زہرین کی جتنی رہنمائی ہو سکے گی میں انشاءاللہ یہ کرتا رہوں گا خدا انتالہ ہم سب کا حامی و ناصر اور توفیقات خیر میں ادافہ کرے تمام مومین و مومنات کی رابر معظم آید علیہ السلام سید علی خاملائی کا سایا قائد ملت جعفیہ کا سایا مراجع اعظام کا سایا تعدیر ملت پہ جاری و ساری فرمائے خدا انتالہ ہم سب کا حامی و ناصر التماس دعا سید ناصر اباس نکوی خدمت گزار زہرین ایران اراک شام حرم حضرت معصومہ کم المقدس ایران خدا حافظ